رفضل مروت صاحب کل آپ کی عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات ہوئی کن کن امور پر گفتگو کی گئی کیا ڈائریکشن دی گئی کیا آپ لوگ کا نیکس پلان ہے کیا سٹریٹیجی آپ لوگ کی پی ٹی آئی کی ہماری سٹریٹیجی انشاءاللہ آج علم ہو جائے گا پشاورائی کوٹ نے ہماری ریٹ کے ساتھ کیا کیا اور ہم اب جو ہیں خان صاحب کی ڈائریکشن ہے کہ کی پی اور کی پی کے بعد پنجاب فوراں جو ہیں کنونسن اور جلسے جلوس کیلئے نکلیں ہم نکلیں گے ہمارا حق ہے یہ ہماری درتی ہے یہ قوانین یہ آئین جو ہیں پاکستانیوں کو اور تاریخ پاکستان تاریخ انصاف کے کارکنوں کو رائٹ آف اسیمبلی بھی دیتا ہے رائٹ آف رائٹ آف ایکسپریشن بھی دیتا ہے رائٹ آف لیبرٹی بھی دیتا ہے جو نکاتے وہ سارے میں نے اپنے ویلاگ میں بیان کیے ہوئے ہیں تو وہ ریپیٹیشن ہو جائی کانہ میں لاہور میں جلسہ کرنے کوشی کی گئی کارکنوں سے زیادہ پولیس وہاں پر پہنچ گئی صحافیوں کو گرفتار کی گئی جلسہ کیے پیسے آغاز کروں گا انشاءاللہ میں خود ہوں گا سارے لوگ کالا کوٹ پہن کے آئیں گے نہیں کالا کوٹ کیا کالا کوٹ کیوں پہن کے آئیں گے کالا کنونشن ہو رہا ہے یار میں پارٹی کے کنونشن کی بات کر رہا ہوں کالا کنونشن کی بات نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ چنی دنوں کی بات ہیں آپ دیکھیں گے اگر ایک ہفتے کے اندر انہوں نے تاریخ رکھ دی تو انشاءاللہ پھر میں یوکے نہیں جاؤں گا اور اگر ایک ہفتے کے بعد کی ہوئی تو میں پانچ آئیام کے بعد جو ہیں واپس آ جاؤں گا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کو لوگ اور رنگ دینا شروع کر دے کہ یہ یوکے چلا گیا خان کا ساتھ جو ہیں انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا اور میں پہلی بھی کہے چکا ہوں میں نے یوکے جانا ہے اور پانچ آئیام سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا کنونشن سور ہونے سے قبل میں واپس آ چکا ہوں گا امران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ الیکشن کے دوران بھی جیل کے اندر ہی ہوں گے سارا دار و مدار اب سیاسی طاقت پر ہیں سیاسی طاقت عوام کے پاس ہیں اور عوام خان کے ساتھ ہیں سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر کنونشن سٹارٹ کریں گے تو باقی کوئی پوریٹیکل پیٹی آئی کی جو لوگ ہیں جو پگرز ہیں ان میں سے کسی سے بات ہوئی ہے اس معاملے پر یہ گور کمیٹی سے بات ہوئی کل میری سیکرٹی جنرل عمر ایوب خان سے بات ہوئی کل ہی میری علی امین خان کے ساتھ بات ہوئی خان صاحب سے نکلنے کے بعد جن کیلئے انہوں نے ہدایات دی وہ سب کو میں نے پاسان کر دی تھی کیا تو مفاہمت بھی کرنے جا رہے ہیں خان صاحب نے دوسرا راستہ بھی اتیار کرنے کا کہا ہے مفاہمت پہ بھی بات ہوئی اگر کوئی ہمیں مفاہمت کیلئے اپروچ کرتا ہے تو ہم خوش حمدید کہتے ہیں سر کن کی شرائط ہوں گی آپ لوگے کن کی ہماری کوئی شرائط نہیں ہے صرف ایک بات ہے ہمیں قانون اور آئین کے مطابق اپنے حقوق استعمال کرنے دیے جائے ہمیں مزید تنگ نہ کیا جائے ہم پہ مزید ظلم و ستم جو ہیں یہ نڈ آئے جائیں فلیکسیبیلٹی بھی شو کر سکتے ہیں اپنے بیانیے پر حقوق صاحب میرا خیال ہے کہ اگر والات واقعات اور ملک کے والات کا تقاضی ہیں تو ہم آہ ہمارا جو بیانیہ ہوگا وہ جس طرح عمل ہمارے ساتھ ہوگا اسی کے مطابق بہتر ہوتا جائے گا سر آپ نے کچھ میڈیا چینلز کی بات کی تھی اپنی ویلاگ میں کہ ان کے بائیکارٹ کا آپ نے اعلان کیا ہے تو کل کیلئے تو اگر آپ کی کورش ضرورت ہوتی ہے تو یہ چینلز تو پھر نہیں آئے تو نہیں آپ لوگ کافی ہیں ہمارے لئے خان اب ایکشن چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قانونی اور آئینی حقوق جو ہیں وہ ایزرڈ کریں کنونشن کریں جلسے کریں اور کی بی کے حوالے سے اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے اس میں کردار ادا کرنا ہے اور خان کی حکم کی میں تعمیل بجا لاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ کل خان صاحب سے جو ہیں باتشیت میں خان صاحب کا زیادہ زور اسی پیتہ کے جو ملاقاتیں ہیں وہ ریگولیٹ نہیں ہو رہی ہیں بڑا کم ٹائم جو ہیں فیملی کو دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے آج میں نے ایک آئی سی اے دائر کی ہوئی انٹرا کوٹ اپیل جو ڈیویشن بینچ کے سامنے وہ غیر رہے ہیں اور غالباً بارہ یا ایک بجے ٹھیک اپ ہوگی تو میرا خیال ہے کہ آج ہائی کوٹ نے سپریٹنڈ جل کو کہا ہے کہ آپ اپنی ریکمینڈیشن حضرت کے سامنے پیش کریں کل جیل حکام سے بھی میری بات چیت ہوئی اور خان کے کھانے خان کی سیکیورٹی بالخصوص ان کی صیحت کے حوالے سے جو سپریٹنڈ جیل نے جو ہیں تفصیل بتائی میں خود ذاتی طور پر کافی سے مطمئن ہوں خان کو کل میں نے گلاب کا ایک پول بھی پیش کیا وہ پول وغیرہ تو جانے نہیں دیتے ہیں اچانک میں نے یہاں پہ لگا دیا تھا کوئی مجھے کسی نے گلدستہ دیا تھا اس میں سے ایک پول میں نے لگایا اور میں جب وہاں پہ گیا خان کا انتدار کر رہا تھا تو پول میں نے اچانک دیکھ لیا وہ ساری چیزیں جو ہیں تلاشی لے کے نکال لیتے ہیں لیکن وہ پول ان کو بھی نظر نہیں آیا تھا تو وہ خان کو میں نے جو ہیں دیا اور خان جو ہیں وہ اس نے کہا یہ کیسے آگیا تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ آپ کی قسمت میں تھا بے بوت جو ہوتا وہ لے جاتا ہے تو یہ بات ہوئی باقی ساری چیزیں میں نے بھی لاک پہ شیئر کی تو اسے یہ بتائی کہ تحریک انسانگی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کو دشتگردوں کے ساتھ منصوب کیا جا رہے اور کہہ رہے کہ کیپے میں بڑا فنڈ اس پر استعمال ہو گیا ایک بیانے بنانے کیلئے یہ جو جن زبانوں سے یہ دشتگرد کا لفظ نکلا ہیں وہ تین زبانیں ہیں اور آپ نے دیکھی ہیں وہ ایک خاتون ہیں ایک وہ بینڈی کا ہے اور ایک اور شخص ہیں جو بیسیکلی اپنے موجودہ پوزیشن سے قبل یہی کام کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کیا کرتے تھے اب جو ہیں وہ میڈیا انفلینسر کو دشتگرد کہہ رہا ہے خان صاحب پور پاکستان اور پور دنیا کو علم ہیں کہ وہ بڑے کفایت شعار ہیں سرکار کا خرچہ یا قوم کا خزانہ جو ہیں وہ انفلینسرز پہ لگانا اس کی کوئی شواہیت نہیں ہے پاکستان تحریک اور کل اس پہ بھی میں نے بھی علاق میں بھی بات کی ہیں اور خان نے بھی اس پہ بات کی ہیں الیکٹرانک میڈیا کی ذریعہ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش ہیں آئے روز جو ہیں یہ الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں اور ان الزامات سائفر کی طرح اور توشہ خانہ کی طرح کوئی سرپیر ہی نہیں ہے خان نے ایک بات کل کہی ہے اور میں آج سب کو آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں خان نے کہا کہ توشہ خانہ ہو سائفر ہو کوئی بھی الزام ہو میرے ٹرائل ٹی وی کیمرہ پہ کریں اور پوری ملک اور پوری دنیا کو دیکھنے دیں ان کے الزامات کی جو بوشیدگی ہیں ہالو نیس ہیں کوکلاپن ہیں وہ بھی قوم اور عوام اور دنیا دیکھ لے گی اور میرے اوپر اگر کوئی شباعد ہے تو آنے دیں اور سب کو پتا چلنے دیں کہ جی کیا پوزیشن ہے بیسیکلی جیل کے ایک تاریخ کمرے میں ایک جنگلے میں یہ ٹرائل کر کے وہ عوام سے دنیا سے یہ حقائق چھپانا چاہتے ہیں اور اگر اخلاقی جورت ہیں تو آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کوئی بھی بات ہوگی دلیل ہوگی گواہ ہوگا اس کا ہر ایک فکرہ اور لفظ پورا پاکستانی سنے گا کل عرف علوی صاحب نے انٹریبیو دیا انہوں نے کہا جی میں بی بی خان کے ساتھ ہوں عمران خان میرا لیڈر ہے اور اگر میں صدر میں ہوتا تو میں بھی آج جیل میں ہوتا عرف علوی صاحب جو ہیں کمزور صدر ثابت ہوئی ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا دیکھیں یہ اس دن کوٹ کی طرف سے بھی سوال ہوا کہ نیپ پی ریفرنسز واپس کیوں نہیں لیتا ہیں یہ اس طرح کی بات ہے کہ کوئی شخص مرڈر کر لیتا ہے اور قتل ہونے کے بعد عدالت اس کے ٹرائل کر کے سزائے موت دے دیتی ہے اب میری گزارش سن لیں یہ ریفرنسز دائر کرنا نیپ کا کام ہے اور جب تک فیصلہ نہ ہو تب تک نیپ اس کو واپس لے سکتی ہے لیکن ایک دفعہ جب سزا ہو جائے اور یہ نان کے کمپاؤنڈیبل افینسز ہیں تو پھر کسی قانون کے تحت نیپ اپنے ریفرنسز واپس نہیں لے سکتی ہے اور عدالت جو ہیں یہ اس طرح ہیں کسی سے چرس برامد ہو جائے کسی سے آتشگیر مواد یا دہشتگردی کا ثامان برامد ہو جائے اور سزا ہو جائے اور پیر حکومت کہیں جی کہ بس ہم اس کے خلاف ایف آئی آر واپس لیتے ہیں تو کیا وہ بری ہو جائے گا کسی قانون میں ایسا نہیں ہے موسیقا موسیقی